اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ سب خیریت سے ہیں تو ویلکم ٹو پارک ہاؤس ڈیزائن تو آج ہم آپ کو وزٹ کروانے لگیں یہ پا ہے تین مرلا کا کورنر کا گھر ہے جی اور اس گھر میں بیجلی اور گیس دونوں سے ہوتے ہیں جو ہیں وہ آویلیبل ہیں آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ کورنر کا گھر ہے مارڈن ڈیزائن آوس ہے تین مرلا کا لوکیشن اس کی منور گارڈن ہے تو چلیے اس گھر کا آپ کو اندر سے وزٹ کرواتے ہیں جی اور کمپلیٹ ڈیٹیل اور اس کی ڈیمانڈ بتاتے ہیں ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کیجئے گا ویڈیو کو پورا دیکھئے گا تھانکیو فر واشنگ تو چلیے جی ویڈیو شروع کریں جی یہ تین مرلا دبل سٹوری کورنر کا گھر ہے یہاں پہ بجلی اور گیس جو ہے وہ دونوں چیزیں اویلیبل ہیں گیس بھی یہاں پہ اویلیبل ہے اور بجلی بھی یہاں پہ اویلیبل ہے تو چلیے جی اس گھر کا اندر سے ویزٹ کرتے ہیں یہ کورنر کا گھر ہے موڈرن ڈیزائن ہاؤس ہے لوکیشن اس کی جو ہے وہ منور گارڈن ہے چلیے جی یہ دیکھیں جی یہ میں آپ کو پہلے سائیڈ سے گھر جو ہے وہ طلب دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ منور گارڈن کا مین جو روڈ ہے وہ یہ وہ سامنے آپ کو گیٹ نظر آ رہا ہے اور یہ روڈ جو ہیں یہ سارے کارپیٹ روڈ ہیں لیکن ابھی تک جو ہے وہ کنسٹرکشن یہاں پہ ہو رہی ہے کافی زیادہ تو اسی وجہ سے روڈ کا کام جو ہے وہ روڈ دیا گیا ہے تاکہ ٹرالیاں وغیرہ گزرتی ہیں تو روڈ جو ہیں وہ خراب ہوتے ہیں تو بہت اچھی لوکیشن ہے اس گھر کی یہ دیکھیں یہ گیٹ کا ڈیزائن آپ دیکھتے ہیں یہ تین مرلا ڈبل سٹوری ہاؤس یہ گیٹ کا ڈیزائن ہے باہر ان کی یہ پانی والی موٹر لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں جی یہ جی کار پورچ آپ دیکھ رہے ہیں جی گاڑی کا بڑی گاڑی کا گراج ہے یہ یہ دیکھیں یہ سیلنگ کا ڈیزائن ہے کار پورچ کی سیلنگ کا ڈیزائن اور یہ ماربل جو لگایا گیا نیچے کار پورچ میں ماربل گرین آئٹ بہت خوبصورت ڈیزائنگ ہے اس میں آگے آتے ہی رائٹ سائٹ پہ آپ کو جو سیڈیاں ملتی ہیں یہ اوپر جا رہی ہیں فرسٹ فلور پہ سیڈیوں کے نیچے دیکھیں یوپی ایس کی جگہ میں بنائی گئی ہے اور ساتھ میں ایک چھوٹا سا جو ہے وہ پاودر روم دیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ گراج میں چھوٹا سا پاودر روم ہے اس کے علاوہ یہ سامنے آپ کو گھر کی مین اینٹرنس نظر آ رہی ہے یہ دور مین اینٹرنس کا ہے اور یہ ساتھ والا دور جو ہے یہ آپ کا ڈرائنگ روم کا دور ہے چلیے جی گھر کے اندر چلتے ہیں ابھی ہم موجود ہیں جی اس گھر کے ٹی وی لانج میں ٹی وی لانج میں دیکھیں کیسے خوبصورت ڈیزائن کا جو ہے وہ ٹائل لگائی گئی ہے اس کے علاوہ سامنے آپ دیکھیں سامنے میڈیا وال ہے اور یہ سیلنگ کا ڈیزائن ہے جی ٹی وی لانج کا یہ دیکھیں لیفٹ سائٹ پہ آپ کو جو ہے وہ ڈرائنگ روم ملتا ہے اور ڈرائنگ روم جو ہے وہ خاصا بڑا ڈرائنگ روم ہے تین مرلے کے گھر میں اتنا ڈرائنگ روم مطلب کہ کافی بڑا ڈرائنگ روم ہے اور اس سائٹ پہ دیکھیں یہ ٹری ڈی وال پیپر یوز کیا گیا ہے یہ دیکھیں کتنا خوبصورت ڈیزائن ہے وال پیپر کا اس کے علاوہ یہ سیلنگ کا ڈیزائن دیکھیں یہ ڈرائنگ روم کی سیلنگ کا ڈیزائن ہے تو چلیے جی آگے چلتے ہیں اس سائٹ پہ جو ہے وہ آپ کو کچن مل جاتا ہے اس گھر کا یہ دیکھیں جی فلور کا ڈیزائن پلس یہ کیبنز کا ڈیزائن دیکھیں برینڈی وال سے یہ سیلنگ کا ڈیزائن دیکھیں یہ دیکھیں جی بہت خوبصورت گھر ہے اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہاں پہ گیس جو ہے وہ اویلیبل ہے اس کے بعد اس سائٹ پہ آپ کو جو ہے وہ مل جاتا ہے جی ماسٹر بیڈروم نیچے ایک بیڈروم ہے اور یہ ٹی وی لانچ کے ساتھ یہ دیکھیں یہ پیشیو ہے وینٹیلیشن اس کی اس کے علاوہ یہ مینڈور جو ہے یہ مین بیڈروم کا ڈور ہے ماسٹر بیڈ یہ دیکھیں یہ سیلنگ کا ڈیزائن دیکھیں بہت خوبصورت سیلنگ کا ڈیزائن ہے اور اس بیڈروم کی ایک وینڈو جو ہے وہ روڈ والی طرف جو ہے دیکھیں یہ دیکھیں اس کے علاوہ اس سائٹ پہ جو ہے وہ میڈیا وال مل جاتی ہے آپ کو یہ دیکھیں اور اس میں موجود ہے ایک بہت خوبصورت یہ دیکھیں وارڈروپ کبر بھی آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ہماری تو اس کے ساتھ ہے جی اٹیچ واش روم نیچے یہ واش روم کی ٹائل ہے جی پلس یہ ٹائل جو والز پہ یوز کی گئے یہ ڈیزائن والی اس کے بعد آپ اسیسریز دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت اسیسریز لگائی گئی ہیں تو یہ جی ماسٹر بیڈروم کے ساتھ اٹیچ واش روم اس کے ساتھ یہ وینڈو آپ کو مل جاتی ہے وینٹیلیشن کی تو یہ کمرہ اس سے بہت ہی زیادہ ہوا دار ہو جاتا ہے تو ابھی ہم نے وزٹ کیا جی گراؤنڈ فلور ابھی چلتے ہیں جی اس کے فرسٹ فلور پہ اور وہ آپ کو وزٹ کرواتے ہیں اس گھر کی ڈیمانڈ ہے جی ایٹی لائک روپیز تو چلتے ہیں جی اوپر اور آپ کو اوپر سے بھی دکھاتے ہیں یہ دیکھیں جی سیڑھیوں پہ ماربل لگایا گیا ہے بہت ہی خوبصورت اور سائیڈ پہ نیچز بنائی گئی ہیں یہاں پہ والپیپر وغیرہ بھی آپ لگا سکتے ہیں نیچز میں یہ دیکھیں یہ سیلنگ کا ڈیزائن دیکھیں یہ اپسٹر مانٹی میں ابھی میں موجود ہوں یہاں بھی اچھی خاصی جو ایک سپیس ہے وہ آپ کو ملتی ہے یہ دیکھیں اس کے علاوہ اس سائیڈ پہ اگر آپ اس کو اوپن کر دیتے ہیں ڈور کو تو آپ ٹیرس پہ پہنچ جائیں گے یہ دیکھیں یہ اس گھر کا ٹیرس ہے یہ دیکھیں یہاں تک اس گھر کا ٹیرس ہے اور یہ باہر ڈیزائنی میں دیکھیں کتنی خوبصورت ہوئی ہے اس کے علاوہ اوپر آتے ہی سامنے آپ کو ایک بیڈروم ملتا ہے یہ دیکھیں یہ بیڈروم کا ڈور ہے سامنے میڈیا وال ہے یہ سیلنگ کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں پلس یہ جو ٹائل لگائی گئی ہے نیچے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں باقی یہ روڈ کی طرف بھی ایک ونڈو ہے یہ گھر کو ہوادار رکھنے کے لئے اس کے علاوہ اس سائیڈ پہ اس گھر کا اس روم کا جو ہے وہ واش روم ہے ساتھ ہی یہ کبڑ بنائی گئی ہے بہت خوبصورت اور یہ اس گھر کا واش روم ہے یہ دیکھیں تائل کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں پلس جو اسیسریز لگائی گئی ہیں وہ اسی لاکر پیس گھر کی ڈیمانڈ ہے جی اگر آپ ہمارے چینل پہ نائے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا دوستوں کے ساتھ ویڈیو کو شیئر کیجئے گا لیں جی یہ مین ڈور اور آ گیا گھر کا مین ڈور یہ ابھی موجود ہے ٹی وی لانج میں یہ میڈیا وال ہے یہ ٹی وی لانج کی سیلنگ کا ڈیزائن ہے اس کے علاوہ یہ اس میں اوپن کچن دیا گیا ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں اوپن کچن ہے اس کے علاوہ اس سائیڈ پہ جو ہے وہ آپ کو ایک روم غور مل جاتا ہے دوسرا بیٹ روم تین بیٹ روم آپ سے یہ ہے یہ فلور کا ڈیزائن آپ دیکھ سکتے ہیں چھوٹی سی گھوٹ دی گئی ہے اندر اور یہ سیلنگ کا ڈیزائن ہے جی دوسرے بیٹ روم کی سیلنگ کا ڈیزائن اور یہ روڈ والی سائیڈ سے ایک وینڈو دی گئی ہے اس کے علاوہ اس سائیڈ پہ اس کا اٹیچ واش روم دیا گیا ہے یہ دیکھیں واش روم کی ٹائل آپ دیکھ سکتے ہیں بہت خوبصورت ٹائل ہے ٹھیک ہے جی تو چلیئے جی آگے چلتے ہیں اس سائیڈ پہ ایک اور ڈور آپ کو مل جاتا ہے یہ دیکھیں یہ لانڈری کی طرف کھولے گا یہ دیکھیں جی اس سائیڈ پہ اس گھر کا لانڈری ہے یہ دیکھیں اور یہاں سے یہ سیڑھیاں جو ہیں یہ اوپر جا رہی ہیں چھت پہ چلیے جی آپ کو چھت بھی دکھا دیتے ہیں اس کی اس گھر کی ڈیمانڈ ہے جی اسی لاکھ روپیہ اور نیگوسیشن جو ہے وہ ہو سکتی ہے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا پاک ہاؤس ڈیزائن یوٹیوب چینل اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا یہ دیکھیں جی یہ پورا ڈیو آپ اوپر سے دیکھ رہے ہیں اور یہ دیکھیں کانسٹرکشن نیچے ہو رہی ہے اسی لیے روڈز ابھی تک اس کے نہیں بنے تو یہاں پہ آپ کو دونوں چیزیں ملتی ہیں جی بجلی بھی ہے گیس بھی ہے یہ دیکھیں بہت خوبصورت اور یہ ٹنکی جو اوپر چھت کے رکھی ہوئی ہے واقعی یہ ہے جی تین ملہ کا گھر تھانکیو فور واشنگ اللہ حافظ